اسلام علیکم ایوریون بیلکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو آج میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نیو ریشپی کے ساتھ ایک نیو ویڈیو میں آج میں بنانے جا رہی ہوں پوٹیٹو ڈانر سویٹ چوکلٹ اچھا جی تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کپ چینی پی سی وی اس کے ساتھ میں نے شامل کر دیا تین کپ میڈے کے چھان لینے کے بعد ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دیا ایک اڈر انڈا اور تین چمچ بیکنگ پاودر کے ان سب کے ساتھ میں نے شامل کر ایک کپ ابلہ ہوا میش کی ہوئے آلو ان کو میں نے اچھی تحسیتہ سے مکس کر لیا اور ساتھ ہی میں نے کچھ کترے شامل کر دیے ونیل ایسنس کے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیا اور ایک ڈو کی شکل میں اس کو گون لیا اگر تو میری ایک ڈو نہیں گونتی تو میں اس کے لئے بیچ میں شامل کرتی نیم گرم دوڑ حضب ضرورت لیکن مجھے ضرورت نہیں پڑی میری اس کے ساتھ یہ اچھی سی دو گونڈ گئی جی تو یہاں میں نے دوڑ کو گونڈ لینے کے بعد دس منٹر کا ریس دیا دس منٹر کا ریس دینے کے بعد میں نے کاؤنٹر پر کچھ میڈا دس کیا میڈا دس کرنے کے بعد اس کو گونڈا گونڈنے کے بعد میں نے کچھ اس کی حصہ لے کر اس کے ایک بال بنائی بال لینے کے بعد اس طرح سے میں نے اس کی روٹی بھیلنا شروع کر دی بھیلتے جانا ہے بھیلتے جانا ہے بھیلتے جانا جب تک یہ بھیل نہیں جائے گی ہم نے اس کو نہ تو پتلاک بھیلنا ہے اور نہ ہی زیادہ موٹا ایک میڈیم روٹی کی میں میڈیم موٹی روٹی کہہ لیں اس طرح سے بھیلنا ہم نے تاکہ ہماری ڈونرز کی اچھی شیپ آج ہے اچھا جی روٹی بھیل لینے کے بعد کسی بھی کٹر کی مدد سے یا کٹر نہیں ہے تو کسی بھی گلاس کی مدد سے ہر گھر میں سٹیل کے گلاس تو اویسی باتیں موجود ہوتے ہیں تو چلیں پکڑ لیں گلاس اور اس کو لگا لیں اس کے اوپر اس طرح سے کر کے میں اپنے گلاس کی مدد سے اس کو شیپ دوں گی ڈونرز کی مزید شیپ ڈونرز کی شیپ دینے کے لیے میں ورنیلہ ایسنس کے اوپر والے کیپ کو پکڑوں گی اور اس کو دوں گی ڈونرز کی شیپ دیکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا کوئی مشکل نہیں ہوا آسانی سے گھر کی چیزوں کے ساتھ میں نے اس جیسے اس کی ڈونرز کی شیپ ڈی لی ہے اور جب میں اس کو فرائے کروں گی کھانے کے بعد یا ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ اویسی بات ہے باہر کے ڈونرز سے بہت زیادہ مزن گا اچھا جی تو میں نے یہاں پر تیل کو پہلے ہی چولے پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم ٹو لو فلیم پر میں ان کو فرائے کروں گی ساتھ سے آٹھ منٹ تک کے لیے ساتھ سے آٹھ منٹ تک فرائے کرنے کے بعد میں اس کو نکال لوں گی اچھا جو اس کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے بول سے ان کو بھی میں ساتھ میں فرائے کر لیتی ہوں جو گھر میں بیبیز ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں وہ بھی ساتھ میں یہاں پہ میں نے چوکلٹ سوز پہلے سے ریڈی کر کے اس کو کچھ دے کے لیے فج میں رکھ دیا تھا صرف تھنڈا ہونے کے لیے تھنڈا ہونے کے بعد میں نے ہاف ڈونرز کو اس طرح سے چوکلٹ کی لیئرنگ دیا دی تھی اور ہاف میں نے ایسے ہی رکھ دیا تھا ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں وہ چوکلٹ نہیں پسند کرتے تو ان وہ بغیر چوکلٹ کے کھاتے ہوں جو بچے پارٹی ہے اور میں اور اس ساتھ لوگ سم مل کر چوکلٹ والے بھی کھا لیتے ہوں سمٹائز ایسے سادھے والے بھی کھا لیتے ہیں اچھا جی تو آج دونرز بناتے ہوئے موریز نے بھی میری بہت زیادہ ہیلپ کی بیچ بیچ میں کیونکہ گرمی بھی زیادہ ہے اور ورکنگ زیادہ تھی تو انہوں نے ساچھا میری ہیلپ کر دی یہاں پہ میں جو چھوٹے ڈونرز تھے مینس کے جو ان کے انڈر سے بیلی بٹنز نکلے تھے ان کو بھی میں نے چوکلٹ میں لیئرنگ کر دی یہاں پہ بچہ پارٹی ٹوٹ پرے تھے ڈونرز پہ بہت مزے سے ہم سب نے کھایا یہ چھوٹو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں